یہ ہمارا سمان ہم خود ہی خرید رہے ہیں سارے لوگ جتنے بھی آئے ان میں سے کسی کی ہو سکتا ہے یہ بھائی کو سستے مر رہے ہیں کوئی چیز مل جائے مرگاڑ ہو گیا رہا یا کوئی میٹر کا ڈھکنا ہو گیا رہا ہی حق تو ان کو ملنے چاہیے جلکی ہے یہ ہماری پاکستانی قوم کی یہ بدبختی ہے بدقسمتی ہے ہماری ہم لوگ بھی لالچی لوگ ہیں ٹھیک ہے ہمیں پتہ بھی ہے یہ چوری کے چیزیں ہیں یہ ہمارا ہی ہے یہ گورنمنٹ اور یہ سسٹمیس کے موں پہ یہ دبا ہے بس اور کچھ نہیں ہے سادہ سا ورکہ دے رہے ہیں یہ پھر پسنگیں پھر رہی تھی آ جائیں گے دونڈ رہے شاکھ مٹسیکل کی شاکھ دونڈ رہے اسلام علیکم ناظرین ہمارا پاکستان کے ساتھ میں ہوں بہاست ملک آپ کی اور میری جو شہریوں کی بائکس چوڑی ہوتی ہیں جو وہ بائکس چوڑی ہوتی تھی وہ پولیس والوں کے ہتے چڑتی پولیس والے اس کو شہریوں کو واپس کرنے کی بجائے ایک جمع کر کے وہ جو ہے ایک کبار والے بزنس مین کو بیچا اور وہ تمام بائکس جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یہ بائکس موجود ہیں اور وہ بائکس کا کیا ہو رہا ہے پارس میں وہ بائکس کلو کے حساب سے بک رہی ہے اچھا ناظرین یہ تمام بائکس جو ہے یہ تمام مال جو ہے یہ ایک تھانے سے نہیں آیا یہ مختلف تھانوں کے مختلف یہ جو بائکس موجود ہیں اور یہاں پہ یہ پلیٹس بھی لگائے گئے یہ کون سے تھانے سے کتنی بائکس آئی ہیں ان کی تعداد یہاں پہ لکھی گئے یہ دیکھیں یہ تھانا جو ہے تھانا لوہی بھیر سے یہ بائکس آئی ہیں دو سو اٹھتر بائکس کی تعداد ہے یہ تھانا سے حالہ کل موٹر سیکل تین سو تیس یہاں پہ تین سو تیس جو ہے وہ موٹر سیکل اس تھانے سے آئی ہیں ناظرین یہ تو پارس تو پارس ہی آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں اتنی بائکس موجود ہیں یہ لینے لگیں یہ کچھ بائیس کو کھول کے جو ہے ان کے سپیڑ پارٹ جو ہے وہ فروخت کیے جارہے ہیں لیکن کچھ بائیس ابھی بھی یہ موجود ہیں یہ اگر بائیس جس کی ہے ان مالکان کو واپس کر دی جاتی تو کتنا فائدہ ہوتا لیکن نہیں یہ پارٹس میں اب فروخت کی جارہے ہیں پارٹس کی انجل الگ بکرے تاریز الگ بکرے شاخے الگ بکریاں ہندیز الگ لگ بکریں اب شہریوں سے بھی کچھ بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی بھی بیٹھر کے لینے ہیں ہم بھائی کے لینے آئے ہوئے آپ کی چوری ہوئی تھی کہ بھائی نہیں ہمارے چوری نہیں ہماری یوز کے لینے یہ ہمارے یہ یہ کنا چونگو ہے یہ گورمائٹ ورمائٹ اور یہ سسٹم اس کے مو بے یہ دبا ہے باس اور کچھ نہیں ہے مطلب چوری ہو گیا تو پہنچانا چاہیے نا چیز نمبر آرچیز اپر پڑی ہوتی ہے لیکن نہیں پہنچاتا کوئی منتے در اٹھا گیا نلاب کر دیتے ہیں یہی لوگ پھر خریدتے ہیں اس کو خوش ہو رہے ہیں اور کیا ہے کیا لینے آئے میں کوئی چیز مل جائے مرگاڑ ہو گیا رہا یا میٹر کا ڈکنا ہو گیا رہا یہ بتائیں کہ اتنی ساری بائک سب ہی بھی کھڑی بھی ہیں کچھ جو چوری ہوتی ہے اگر اگر بھی بندہ لیتا ہے تو اس کو پچاس آٹھ ہزار بھرنے پڑتے ہیں وہ بائک جہاں جس کی چوری ہوتی ہے اس کے گھر میں ہفتہ کھانا تک نہیں بنتا میڈل کلاس بندے کے لیے اور وہ بائک چوری ہو کے وہ اس طرح سے نیلامی ہو رہی ہے یہ باعث تھی اگر کسی کا بائک چوری ہوتا ہے تو وہ پلیس آ کے یہاں پر آگے دے دیتی ہے وہ بائک پکڑا جائے تو جس بندے کا بائک چوری ہوتا ہے اس تک واپس ہو جائے تو یہ بات بہت اچھی ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا کیونکہ پلیس کو چاہیے جن لوگوں کے بائک ہیں میرا خود بائک بان ڈو فائیو آئی نائن تھانے کے عدود سے چوری ہوئے اور ڈیڑھ سال ہو گئے ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے آپ کا بھائی گام نہیں سمجھتے جائیں ہوں گے آپ کا سر اگر میرا یہاں بھی ہو یا آپ پولیس ریکاور بھی کر لے لیکن پولیس واپس نہیں کرتی ہوں کہ میرا چوری ہوئے میں ابھی تک ڈیڑھ سال میں دوبارہ مٹسینکل نہیں لے سکا ہم لالچی لوگ ہیں لالچی اس لیے لوگ ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہم پیٹرول کے پمپوں پر جا کر ہم لینے لگا لیتے ہیں ہم بجائے ہم جا کر احتجاج کریں اس طرح یہ ہمارا سمان ہم خود ہی خرید رہے ہیں ہم لالچ میں آ کر یہ خرید رہے ہیں بائی جان یہ بزنس ہو رہا ہے نا یہ ساری چیزیں یہ کیا بزنس ہو رہا ہے نا یہ ہمارے زمان ہمیں بیچ کر اور آگل بنا رہے ہیں سلام علیکم سر آپ بتائیں نہیں لوگ تنقید کرنا ہی پسند نہیں کرتے یار ہم کیسے پاکستانی کب اواز اٹھائیں گے پیٹرول 35 روپے مہنگا ہو گیا ہے پہلے حکومت دکھا کہ سو روپے مہنگا کرنے جاری ہے پھر سو روپے کا کہہ گے پھر تڑھا گیر پھر 35 روپے وہ مہنگا کیا ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ نہ لگے سو روپے خوش بھی ہو جائے کیا چلو 35 روپے مہنگا ہوا ہے سو مہنگا نہیں ہوا تو یہ ہماری پہ اسی ہے کتنے بھی لوگوں کے ہیں یہ کسی کا چوری کا ہے کسی کا جیسے بھی ہے غریب لوگوں کے مٹسائنکل ہیں لیکن یہ نیلامی والا سین جو بھی ہے یہ اچھا نہیں ہے تو وہ آپ کیا سمجھتے شہریوں کو واپس ملنی چاہیے تھی یا اس طرح سے بکنی چاہیے یہ کسی کی چوری کی ہے پھر اس کو لوگ لوگ بھی لالچی لوگ ہیں ہمیں پتہ بھی ہے یہ چوری کے چیزیں ہیں اور ہم صرف باتوں کے حد تک موزد بنتے ہیں نمازی بنتے ہیں باقی ہمیں پتہ یہ رانگ چیزیں ہیں غلط چیزیں ہیں کسی کی چوری ہوئی ہوئی ہیں لیکن ہم لوگ خوشی کے ساتھ خرید رہے ہیں کسی کی یہ ستر ہزار کی بائک کسی کی زندگی بھر کی کمائی بھی ہو سکتی ہے تو ناظرین یہ اسلام آباد کو جو ہے یہ کبار خانہ بنایا گیا ہے یہ بائکس کان سے آئیں کیسے آئیں یہ لوگوں کی مختلف لوگوں کی مختلف رائے آپ کے سامنے رکھی ہے اب غلطی کس کی ہے اس تمام گفتگو سے پتا گیا چلتا ہے غلطی ہماری ہم اپنی قوم کی ہے کہ ہم لالج کے پیچھے آ کے یہ چیزیں خریدنے آ جاتے اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ چار سور پہ کلو چیزیں مل رہی ہیں تین سور پہ کلو چیزیں مل رہی ہیں اور بڑے خوش ہو جاتا ہے اس کی بجائے کہ ہم آواز اٹھائیں ہم بتائیں کہ یار یہ چوری کی بائکس ہیں یہ ان لوگوں کو واپس پہنچنی چاہیے جن لوگوں کی چوری ہوئی ہے اگر کوئی میڈل کلاس بندے کی بائک چوری ہوتی ہے ساٹھ ستہ رہز آزار پر کی بائک چوری ہوتی ہے تو اس کے گھر میں ایک ہفتہ کھانا نہیں بنتا اس کے کتنے کام رک جاتے ہیں ایک بائکیاں کی ایک فوٹ بانڈا کرنے والے کی جب بائک چوری ہوتی ہے تو اس کا پورا ایک گھر کا جو کفالت کر رہتے ہیں وہ پوری کفالت بند ہو جاتی ہے ہم اس چیز کو سوچے بغیر ہم یہاں لالش میں آ کے یہاں بائکس کے پارٹس کرید میں آگئے اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کیا راجو منڈی لگی ہوئی ہے سستے میں چیزیں مل رہی ہیں کلو کے بھاو چیزیں مل رہی ہیں یہ نہیں پتا کہ یار یہ چیزیں ہیں ہماری یہ ہماری چوری ہوئی چیزیں ہیں جو پولیس سالے یہاں آ کے اس سالوں سے پڑی 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 چیزیں پڑی یہ جو ہے اس سے مزید موٹیویشن ملے گی مزید بائکس چوری ہوں گی مزید ڈاکیں چلیں گے مزید سنیچنگ ہوگی مزید چیزیں بڑھیں گی جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے غلطی ہماری یہ ہم آواز اٹھانی چاہیے ہم کوشش کی ہے کہ لوگوں میں تھوڑی سی غیرت پیدا کریں لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی یہ خریدنے کی بجائے آواز اٹھائیں ان لوگوں کو بائی جن کی چوری ہوئی ہیں ان کے لیے آپ آواز اٹھائیں آپ کی بھی چوری ہو سکتی ہے یہ سب کچھ یہ جو ان کی رودہ تھی یہ ساری تھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ آواز جو ہے یہ مزید لوگوں تک آگے پہنچیں اپنے میزبان باست ملک کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گھر والوں کا وہ سر خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ